بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پتا چلا خبر یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں باقاعدہ سیاسی جنگ کا تبل بج گیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری جنہوں نے خاموشی کی جادر تان رکھی تھی اب انہوں نے خاموشی توڑتے ہوئے نواز شریف کو بڑا چیلنج دے لیا زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پہلے پی ڈی ایم بنا کر شہواز شریف کو وزرعظم بنایا مگر اب نواز شریف کو وزرعظم نہیں بننے دوں گا دعویٰ یہ کیا ہے کہ اگلا وزرعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا سوال یہ ہے کہ یہ کرشمہ کیسے ہوگا پیپلز پارٹی ایک طرف نون لیگ پر ڈیل کا الزام لگا رہی ہے دوسری طرف لیول پلئنگ فیلڈ کا مطالبہ دوہرہ رہی ہے اگر یہ الزامات درست مان لیے جائیں تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈیل کرنے والوں کو زرداری صاحب کیسے ہرائیں گے بلاول بھٹو کو کیسے وزرعظم بنوائیں گے حالات و واقعات کو دیکھیں تو نواز شریف کے لیے سارے بند دروازیں کھلتے جا رہے ہیں دلیل اس کی اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی بھی دی جا رہی ہے اس فیصلے کے مطابق نواز شریف کی درخواستیں قابل سمات نہیں تھیں پھر بھی انہیں زمانت بھی مل گئی اور سزا کے خلاف اپیلیں بھی بھال ہو گئیں جیسر علیف نواز شریف کو ملا اب ایسا کسی اور کو نہیں مل سکتا یہ بات معزز عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی لکھ دی ہے اسی فیصلے کو بنیاد دنا کر تجزیہ کار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی ہو چکا کہ نواز شریف ایک بار پھر اقتدار میں واپس آئیں گے لیکن سوال یہ ہے کیا نواز شریف کی واپسی نون لگ میں نئی جان ڈالے گی کیا نواز شریف کی اقتدار میں واپسی عوامی مقبولیت کے بل پر ہوگی یا قبولیت کی بنیاد پر اسی سے آغاز کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے